قیامت کے دن اپنی بندی کا حساب نہ لی اس نے دو سو حافظات اپنے گھر بٹھائی ہوئی تھی جو شفتیں بدل بدل کے چوبیس گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھے دو سو حافظات چوبیس گھنٹے زبیدہ قاتون کے گھر قرآن پڑھتی رہتی تھے جب یہ عورت فوت ہوئی بغداد کے ایک درویش نے خواب دیکھا کہ یہ باغ میں ٹیل رہی ہے اس درویش اس اللہ والے نے پوچھا ملکہ زبیدہ خاتون بتاؤ قبر میں کیا حال ہوا اس نے کہا میرا رب بڑا رحیم ہے اس نے مجھے بخش دیا ہے درویش نے کہا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پر ملکہ زبیدہ تو نیکیاں بھی بڑی بڑی لے کے گئی ہے تو نے سولہ لاکھ دیرم خرچ کر کے نیر بنوائی تو نے دو سو حافظات اپنے گھر میں بٹھائی ہوئی تھی درویش نے کہا زبیدہ خاتون تو نیکیاں بھی بڑی لے کے گئی اب سنیں جو بعد میں آپ کے خدمت میں ازان کے حوالے سے ارز کرنا چاہتا زبیدہ خاتون نے کہا میں بڑی بڑی نیکیاں لے کے قبر میں آئی پر میری بخشش ایک چھوٹی سی نیکی پر ہو گئی وہ جو بڑی بڑی نیکیاں تھی وہ دراجات کی بلندی کا ذریعہ تو بنی ہے پر بخشش چھوٹی سی نیکی پر ہو گئی اور وہ کون سی نیکی تھی مجھے ایک دن بھوک بڑی شدید لگی تھی میں نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کھانا دسترخان پہ لگا انہوں نے کھانا دسترخان پہ رکھا میں تیزتے چل دی ہوئی آئی اپنے کمرے میں دسترخان پہ بیٹھی میرے سر سے چادر اتر گئی بال ننگے تھے بیٹھ گئی میں کمرے میں تنہا تھی لکمہ توڑا موں کے قریب لے کے گئی مسجد کے منار سے ازان کی آواز بلند میں نے لکمہ واپس رکھ دیا فوراں چادر سے اپنا سر دھانپا ازان سننا شروع کی بھوک بڑی شدید لگی تھی ایک خیال آیا کہ کھانا موں سے کھاتی ہوں کانوں سے ازان سنتی رہوں گی پر میرے دل نے کہا اللہ کے نام کا عدب کرو جس نے اتنا کھلا کے یہاں تک پہنچایا ہے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کے نام کی عزت کی خاطر تھوڑی دیر سبر نہیں کر سکتی زبیدہ خاتون کہتی ہے میں نے سر دھانپا جب تک ازان ہوتی رہی میں غور سے ازان سنتی رہی ازان کا جواب دیتی رہی ازان کے بعد میں نے دعائی ماسورہ پڑی پھر کھانا شروع کیا جب میں قبر میں پہنچی میرے کریم رب نے فرمایا میری بندی تُو نے میرے نام کا عدب کیا میں نے اسی دن تجھے بخش دیا جب تُو نے میرے نام کا عدب کیا تھا میں نے اسی دن تجھے بخش دیا جو ازان کا عدب کرے اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب کر دیتا ہے جو ازان کا عدب کرے اللہ اس پہ اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے تو ایمان پر خاتمے کے وضائف میں سے آخرت کی تیاری کے لیے آسان اور بڑا ہی برکت والا وظیفہ یہ ہے ازان کا عدب کرے ازان بور سے سنیں جو ازان کا عدب کرتا ہے ایک اور وظیفہ اسی حوالے سے جو ہی ازان کی آواز کانوں تک پہنچے اللہ اپنے اس وقت کلمہ شہادت پڑھے اور کلمہ شہادت پڑھ کے یہ الفاظ پڑھے ردیت باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد نبیہ جو ازان کے شروع میں جو ہی اس نے ازان سنی یہ کلمہ پڑھے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے ردیت باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد نبیہ لیکن اس کی فضیلت بے پناہ ہے ابودعوت شریف میں حدیث پاک ہے حدیث نمبر پندرہ سو انتیس ایک ہزار پانچ سو انتیس نمبر حدیث پاک ابودعوت شریف میں میرے پاس جو نسخہ ہے وہ دار السلام سعودیہ والوں کا شائع کرتا ہے اس میں یہ نمبر ہے پندرہ سو انتیس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قالا ردیت باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد نبیہ و جبتلہ الجنہ جس نے یہ تسبیح پڑھی کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور حضور کے آخری نبی ہونے پر خوش ہوں میں اللہ کی بندگی اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور حضور کی غلامی پر میں خوش ہوں میرے آقا فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ اس پر جنت واجب ہو گئی اور امام طبرانی نے اسی حدیث پاک کو اپنی سنت کے تازیو بیان کیا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قالا ہینا اسبہ ردیت باللہ ربوں وابیل اسلام دین وابی محمد نبی لآخوزنہ بیدہی حتی ادخلہ الجنہ حضور فرماتے ہیں جو یہ تسبیح پڑے قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میں اسے جنت میں داخل نہیں کروا دے جو یہ تسبیح پڑے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لآخوزنہ بیدہی حتی ادخلہ الجنہ جس نے یہ تسبیح پڑی میں اللہ کا نبی اسے جنت میں داخل کروا کے ہاتھ چھوڑوں وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا ہاتھ حضور پکڑ لے اور جس کا ہاتھ حضور پکڑے پھر حضور نہیں چھوڑے گے جب تک اسے جنت میں نہ داخل کروا چھوٹی سی تسبیح ہے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو سوچ رہا تھا کہ جو یہ تسبیح اپنا لے قبر میں جو سوالوں نہیں ہیں ان کا جواب تیار ہو گیا آخرت کی تیاری موضوع ہے تو آخرت کا پہلا مر اللہ قبر اور قبر میں کتنے سوال ہیں تین جو تسبیح میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں اے ردیتو باللہ ربا میں اللہ کے رب ہونے پر خوش ہوں رازی ہوں وابیل اسلام دینن اور اسلام کو دین مان کے میں خوش ہوں وابی سیدنا محمد نبیہ اور حضور کی نبوت و رسالت کو میں دل سے مانتا ہوں میں اس پر خوش ہوں قبر میں پہلا سوال ہوگا مر ربک بتا تیرا رب کون ہے اب جو یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ کہے گا ردیتو باللہ ربا قبر میں دوسرا سوال ہوگا ما دینک جو دنیا میں یہ تسبیح پڑھتا تھا وہ پورا کہے گا بالاسلام دینہ قبر میں دوسرا سوال ہوگا ما کنتا تقول لوسی حق کے حاضر رجل جو دنیا میں یہ تسبیح پڑھتا تھا وہ کہے گا وابی سیدنا محمد نبیہ قبر میں تین سوال بھی حضور نے بتا دیئے حضور نے ان کا جواب بھی تیار کروا دیا یہ جو حضور نے وزیفہ آتا کیا ہے ردیتو باللہ ربا وابی سلام دینہ وابی محمد نبیہ حضور نے قبر میں ہونے والے سوالوں کا جواب تیار کروا دیا اتقاف پہ بیٹھنے والو آستانہ علیہ دوڑا شریف آنے والو اگر آج اس محفل میں سے یہ توفہ آپ نے لے لیا اپنے دل میں جگہ دی ان لفظوں کو اور یاد رکھیں میری ایسی یہ ڈاکیہ کی ہے چھٹھی معبوب کیوں تو بندہ یہ نہیں دیکھتا ڈاکیہ کون ہے وہ یہ کہتا ہے خط میرے معبوب کا پڑھا ہے میں حدیثوں کے حوالے دے کے آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں اور ذمہ داروں سہاستہ میں اس تسبیح کی فضیلت موجود ہے یہ جو تسبیح ہے یہ قبر کے سوالوں کا جواب حضور نے تیار فرما دیا جو اس کو یاد کر لے گا اس کو اپنا لے گا قبر میں بھی خیری خیر ہے حشر میں بھی خیر ہے اور تسبیح ہے ردیتو باللہ ایک دفعہ آپ پڑھ لیتے ہیں میں آگے پڑھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سارے مل کے میرے پیچھے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ردیتو باللہ ربا وبل اسلام دینا وبل سیدنا محمدن نبیوں ورسولا اس تسبیح کی ایک فضیلت بخاری شریف سے آپ کو سنا رہا ہوں کچھ منافقین نے حضور کے علم پر اعتراض کیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا کن کا طریقہ ہے میرے آقا کریم جلال میں ممبر پہ جلوہ کر ہوئے حضور بس نماز پڑھانے کے لئے اترتے ہیں باقی وقت ممبر پہ کھڑے ہو کے آئندہ آنے والے حالات بتا رہے ہیں قیامت قیامت کے بعد جو حالات آئندہ آنے والے ہیں میرے آقا کریم کو حالات سنا رہے ہیں مشرق منافقین مشرقین حضور کے علم پر اعتراض کرتے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم اتا فرما دیا وہ جو خود جاہل ہیں جنہیں پتا نہیں کہ مقام نبوت کیا ہے مقام رسالت کس مقام کا نام ہے وہ جنہیں مقام نبوت اور رسالت کی خبر نہیں وہ حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں اور جنہیں پتا ہے کہ حضور کی شانیں کیا ہیں نبوت کا مقام کیا ہے وہ لکھتے ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بریلی کے تاجدار کہتے ہیں یا رسول اللہ جو ہو چکا جو ہو رہا ہے جو ہوگا اللہ نے عرش ہے کا علم میرے آقا کو اتا فرما دیا موسیقا